بسم اللہ الرحمن الرحیم مل لیں پوری رات میں یہ دو قطرے آپ کے چہرے پر ایسا جادو کر دیں گے کہ صبح سب لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آخر آپ نے اپنے چہرے پر ایسا کیا لگایا ہے کہ آپ کا چہرہ اتنا حسین اور جوان ہو گیا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس بیسٹ سکن وائٹننگ گریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ لیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اس کین وائٹننگ آئل کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ شیشے یا پلاسٹک کی ایک ساف پیالی لے کر اس میں ایک چمچ بادام کا خالی ستیل ڈالیں آلمانڈ آئل آپ نے لینا ہے یہ آپ کو کسی بھی حکیم کے شاپ سے یا آئل شاپ سے ایزیلی مل جائے گا اس تیل میں مادنیات اور وائٹیمنز کافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں یہ سکن کو جوان اور ترو تازہ بناتا ہے سکن کو ایک خاص چمک اتا کرتا ہے اب نیکسٹ آپ اس میں ایڈ کریں ایک چمچ سفید تل کا پاوڈر سفید تل آپ کو کسی بھی پنسار کی شاپ سے ایزیلی مل جائیں گے ان کو گرائنڈ کر لیں ان کا پاوڈر بن جائے گا یہ ایک چمچ سفید تلوں کا پاوڈر آپ پیالی میں ڈال دیں سفید تل انٹی ایجنگ اور سکن وائٹننگ دونوں طرز کا انگریڈینٹ ہے اس میں سن بلوک کی خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں اب آپ یہ کریں کہ ان دونوں اڈزہ کو آپ گرم پانی سے ہیٹ دیں چمچ کی مدد سے ان کو مکس کر لیں اور ان کو آپ نے گرم پانی سے ہیٹ دینا ہے ہیٹ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک برتن میں گرم پانی لے لیں یہ میں نے اس برتن میں پانی لیا اور اس کو گرم کر لیا پھر یہ جو پیالی تھی جس میں ہم نے سفید تلوں کا پاوڈر اور آلمانڈ آئل ڈالا تھا وہ آپ اس میں رکھ دیں آپ نے براہ راست ان دونوں اڈزہ کو آنچ نہیں دکھانی ہے تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ تک اس پیالی کو گرم پانی میں رکھے رکھیں اس کے بعد آپ اس کو پانی سے نکال لیں یہ دونوں اڈزہ اس طریقے سے یک جان ہو جائیں گے اب آپ یہ کریں کہ شیشے یا پلاسٹک کی ایک اور صاف پیالی لے لیں اور اس میں آپ ایک چمچ ایلو ویرا جیل ایٹ کریں اگر آپ کے پاس ایلو ویرا کا خالی سگودہ موجود ہو تو بیسٹ ہے وہی یوز کریں ورنہ کسی اچھی کمپنی کا جیل بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہ ایک چمچ ایلو ویرا جیل میں پیالی میں ڈال رہی ہوں ایلو ویرا کی استعمال سے چہرے کی جھوریاں غائب ہو جاتی ہیں یہ ایکنی پیمپلز کا خاتمہ کرتا ہے یہ خوشک اور چکنی دونوں طرح کی سکن کے لیے نہایت مفید انگریڈینٹ ہے اب آپ یہ کریں کہ یہ جو ہم نے دونوں انگریڈینٹس کو ہیٹ دی تھی یعنی آلمانڈ آئل یعنی بادام کا تیل اور سفید تیلوں کا پاودر یہ ایک آئل بن گیا تھا تو اس کا آپ نے آدھا چمچ اس پیالی میں ایٹ کرنا ہے جس میں ہم نے ایلو ویرا جیل ڈالا تھا گرم کرنے سے تیلوں کی خصوصیات بادام کے آئل میں مکس ہو گئی ہیں ان دونوں اجزہ کے آئل کا آدھا چمچ مدد سے یہ تمام انگریڈینٹس خوب اچھی طرح مکس کر لیں یہ ایک پتلی سی کریم کی فارم میں ڈھل جائیں گے آپ اس نسخے کو تین سے چار دن کے لئے سٹور کر سکتے ہیں فریج میں اس کو رکھنا ہے باہر نہیں رکھنا بہت ہی کام کی یہ چیز ہے اب میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتی ہوں اسلامیٹی کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے آپ اس مکسچر کا بلکل تھوڑا سا دو سے تین کترے تک اس کی مقدار لیں یہ میں نے ایک کریم کی ڈبی میں محفوظ کر کے رکھ لیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی فالتو شیشی ہو صاف شیشی ہو اس میں آپ یہ بھر کر رکھ لیں پہلے آپ اپنا چہرہ اور گردن دھولیں پھر جب وہ ڈرائے ہو جائیں تو دو کتروں کے برابر یہ مکسچر آپ اپنی سکن پر مل لیں مساج کرتے ہوئے لگائیں یہ آپ کی سکن میں فورا جذب ہو جائے گا پوری رات یہ لگا رہنے دیں اور صبح آپ اپنا چہرہ اور گردن کسی اچھے بیوٹی سوپ یا فیس بار سے دھولیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن بہت گوری ہو جائے گی اور چمکتار ہو جائے گی اس ریمیڈی کو ہفتے میں تین بار لازمی یوز کریں آپ کو بیسٹ ریزائٹ ملے گا آپ کی سکن میں اتنی کساوٹ پیدا ہو جائے گی کہ ایسا لگے گا کہ آپ نے کوئی انٹی ایجنگ کریم یوز کی ہے سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز چاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ